اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپیورر وائرس کس طرح سے سپریڈ کرتا ہے تو کمپیورر وائرس جو ہے وہ سپریڈ کرتا ہے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں جن طریقوں سے یہ کمپیورر وائرس ایک کمپیورر سے دوسرے کمپیورر میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے انفیکٹیڈ فلیش ڈرائیو یسی لی جیسا کہ آپ کو اس پکچر میں دکھایا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک یو ایس بی ڈرائیو ہے اور یہ جب ہم اس کے اندر اگر وائرس موجود ہے اور جب یہ یو ایس بی ڈرائیو کو جیسی ہم کمپیورر میں انسرٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو وائرس فائلز ہوتی ہیں وہ ہمارے سسٹم میں چلی جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ کچھ سرف یہاں پہ سیمبل کے طور پہ ان وائرس کو شوکیا گیا ہے لیکن حقیقت میں وائرس بالکل اس طرح نہیں ہوتے بلکہ یہاں پہ جیسی یو ایس بی کو لگائیں گے تو اگر آپ کے مپیوری میں انٹی وائرس software انسٹال ہوا ہوگا تو اس بی کو سکین کرے گا اور اس میں سے آپ کو بتا دے گا کہ اس اس بی میں وائرس ہے یا نہیں جیسی کہ آپ دیکھیں گے اس پیکچر میں ایک software ہے اس کو ہم کہتے ہیں USB disk security اس کو جب آپ اپنے کمپیوری میں انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ اس بی کو اپنے کمپیوری میں لگاتے ہیں تو یہ آپ کی اس بی کو سکین کرتا ہے اور جب یہ آپ کی اس بی کو سکین کرتا ہے تو پھر آپ کی USB میں موجود جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں ان کو ہی ڈیلیٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے اور پھر آپ ان تمام کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ اس نے دو وائرس اور ایک سپائے وائر ڈیلیٹ کیا ہے کہ اس USB میں موجود ہیں تو آپ یہاں سے ان کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے علاوہ وائرس جو سپیڈ ہوتا ہے ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر تک اس میں ایک سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس پائیریٹڈ سوفٹیئر کا ہے پائیریٹڈ سوفٹیئر وہ سوفٹیئر ہوتے ہیں جو کہ بلا اجازت کاپی کیے جاتے ہیں اور ان کو دسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے لوگوں میں اور اس سے پھر لوگ بزنس کرتے ہیں جب ایک سوفٹیئر کریئٹ ہوتا ہے تو اس کے کچھ کاپی رائٹس ہوتے ہیں کاپی رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس سوفٹیئر کی کاپی تیار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ کمپنی آپ کو اجازت نہ دے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اس سوفٹیئر کی کاپیز تیار کر کے جو ہے کاپیز کر کے اس کو جو ہے سیل کرتے ہیں اب وہ جو سوفٹیئر ہے جو کہ بغیر اجازت کے حاصل کیا گیا ہے وہ دراصل پائیریٹڈ سوفٹیئر کلاتا ہے اب جو پائیریٹڈ سوفٹیئر ہوتا ہے اس کی اندر جو ہے وہ وائرس پروٹیکشن نہیں ہوتی یعنی اگر اس کے اندر کبھی وائرس آ جائے تو وہ وائرس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس اوریجنل سافٹیئر ہوتا ہے اس کی انٹرنل وائرس پروٹیکشن ہوتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو اس وائرس سے بچا سکتا ہے تو جب بھی ہم انٹرنیٹ سے کوئی سافٹیئر ڈانلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سافٹیئر جو پائیریٹڈ ورجن ہوتا ہے یعنی کہ بغیر اجازت کے کاپی کیا گیا سافٹیئر ہوتا ہے تو اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر وائرس موجود ہوتا ہے یا اگر آپ نے کوئی پائیریٹڈ سافٹیئر اپنے کمپیورر میں انسٹال کر لیا ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ وائرس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے وائرس کے سپریٹ کرنے کی اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نیٹ ورکنگ ہے یہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے جسے ڈیٹا ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایک کمپیورر سے دوسرے کمپیورر تک یہ ہمارے پاس مین سورس ہے وائرس کا پوری دنیا میں وائرس کو سپیڈ کرنے کا وائرس کو سپیڈ ایک اور طریقے سے بھی کیا جاتا ہے ای میل اٹیچمنٹس یعنی آپ کے ای میل اڈریس پہ ای میل آپ کو ریسیب ہوگی اب وہ ای میل آپ کو اس طرح کی ریسیب ہوگی کہ آپ اس کے اوپر جیسی کلک کریں گے تو پھر وہی مارります تو وہ وائرس ای میل ہوگی دراصل اس کے اندر وائرس فائل ہوگی جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے جتنے بھیIONUN?". آپ کےی مارکے کنٹیکٹس میں وہ وائرس جو ہے وہ چلا جائے گا اور پھر جو ان کو ریسیب ہوگا وہ جب ان پہ کلک کریں گے ان کے کنٹیکٹس میں یہ وائرس چلا جائے گا اس طرح کنٹیکٹس سے کانٹیکٹ وائرس جو ہے وہ پھیلتا جائے گا اب یہ جو ای میل ڈیزائن کی جاتی ہیں یہ خاص فیلڈ ہے اس فیلڈ کو کہتے ہیں سوشل انجینرنگ سوشل انجینرنگ میں اپنا بینفٹ لینے کے لیے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کا کانٹین ڈیزائن کیا جاتا ہے جس سے لوگ جو ہے ان کو زیادہ اس کے اوپر کلک کریں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اٹریکٹ ہونے کے بعد جب وہ اس پر کلک کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات ان کی اپنی پرسنل انفرمیشن بھی اس وائرس کے وجہ سے خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس طرح سے ای میل اٹیچمنٹس کے ثرو وائرس کو پھیلائے جاتا ہے اور اس سے اپنے مقاصد کو اچیف کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے وائرس وہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک پھیلتا ہے